اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو اس کے بارے میں بس ایک اور سوال کرنا تھا آپ سے کہ یہ انڈونیزیا اور ملیشیا میں یہ سسٹم ہو رہا ہے کہ وہ تیسٹیو بیوی جو ہے نا ہزبن اور وائف وہ ایک کوئی ضریب لڑکی لے آتے ہیں اسے نکاح کر لیتے ہیں اس میں امپلانٹ کر دیتے ہیں پھر اس کو بطور نوکرانی رکھا جاتا ہے ایک سال تک اس کے خوراک وغیرہ پر نظر رکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ لانڈی جو ہے اپنے مالک اور مالکن کو جنم دیتی ہے اور پھر اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد وہ حک مہر دے کے تو اور یہ کوئی بائید نہیں کہ شاید عرب ممالک میں بھی ہو رہا ہے لیکن میری نالج میں نہیں ہے مجھے پتہ ہے کہ انڈونیزیا اور ملیشیا میں اس طرح شروع ہوا ہے تو اس کے بارے میں دین کیا کہے گا کہ کیا اس مقصد کے لیے کیا گیا نکاح جائز ہوگا اور دوسرا یہ کیا وہ حدیث بھی صحیح ثابت ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لانڈی مالک اور مالکن کو جنم دے گی جی گزاک اللہ السلام علیکم ماشاءاللہ ماشاء ڈاکٹر شہزاد صاحب آپ سویڈن سے کال کر رہے ہیں اللہ تبارک وطالعہ آپ کو برکت عطا فرمائے باقی آپ کا حسن ازان یہ بہت اونچی بات آپ نے کہی ہے اللہ تبارک وطالعہ جو ہے آپ کی حسن ازان کو حقیقت سے بدلے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے ذرے کو آفتاب بنانا جو ہے وہ اللہ تبارک وطالعہ کا کام ہے تو اللہ تبارک وطالعہ سے ہم ایک دعا کا عنوان مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ دین اسلام اور پیغمبر اسلام کی سربلندی کے لیے اور امت محمدیہ کی تحفظ سربلندی کے ہم سے کام لے لے اور باقی آپ نے جو سوال کیا کہ ایک جو وہ غریب عورت سے نکاح کر کے اس کے اندر وہ میاں بیوی جو اپنا جو نطفہ پلانٹ کرتے ہیں اس سے بچہ پیدا کرتے ہیں یہ صورت بھی بالکل ناجائز و حرام ہے یہ صورت بھی جائز نہیں ہے یہ اس وجہ سے اس کی بھی قطن اسلام نجاز نہیں دی بلکہ علماء آسر نے جو مختلی جو صورت جائز کی ہیں ان میں سے یہ صورت بھی جائز اس کو ناجائز قرار دیا ہے بہلے وہ نکاح کر کے آپ اپنے نکاح میں لے آئے ہیں لیکن اس کے اندر نطفہ جو ہے آپ نے اس دوسری عورت کا اپنی دوسری بیوی کا نطفہ یعنی اس کی اندے اور اپنا جو ہے نطفہ یہ اس کے اندر پلانٹ کیا ہے لہذا کسی دوسری عورت کا جو ہے جو ہے وہ ایک جو اس کے اندر رکھ کے اور اپنے جو سو میں رکھ کے اور وہاں سے یہ بچے کو پیدا کرنا اس کی اجازت نہیں ہے اور باقی آپ نے کہا کہ اس سے وہ صورت کہ بھئی اس سے جوہو لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی ہاں یہ بھی ایک صورت بن سکتی ہے کل کو اس سے بچہ پیدا ہوگا اور وہ غریب عورت اس کو طلاع دے کے فارغ کر دیا اور یہ بچہ جوہے مالک آگے جانشین بنا ہے تو اپنے باپ کا اور وہ غریب عورت اس کے ماتحد کل کو کام کر رہی ہے نکرانی ہے تو بلکل یہ صورت بھی اس میں داخل ہے اور بھی بہت سی صورتیں جو ہے اس کے اندر شامل ہیں یہ صورت بھی اس میں بلکل داخل ہو سکتی ہے لیکن یہ شرن اس طریقے سے بچے پیدا کرنے کی اجازت نہیں اور میں نے بتایا کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ساری صورتیں ذکر کر دی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں عطا کرے جس کو چاہے بیٹے عطا کرے جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے جس کو چاہے اللہ بانج کر دے تو اللہ نے یہ چاروں صورتیں بیان کی ہیں لہذا یہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیعت پر مبنی ہیں لہذا اولاد کا حصول ایک مباہ اور جائز مقصد ہے واجب اور فرض نہیں ہے تو جب مباہ اور جائز مقصد ہے تو جائز مقصد کے لئے ایسی صورت کو اختیار کرنا جو قطن حرام ہو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے لہذا اس قدر آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہاں ٹھیک ہے اگر ایک عورت سے وہ اقیمہ ہے اس سے اولاد پیدا نہیں ہوتی آپ دوسری نکاح کرنے اور شادی کرنے کی اجازت ہے تیسرا نکاح کی اجازت چوتھے تو چار تک شریعت اجازت اسی لئے دی ہے کہ آپ جو کسی بھی بیوی سے یہ کاروئی اولاد کی ہو سکتی ہے لیکن اوٹ آف در وے جا کے آپ کسی عورت کے اندر یہ ساری چیزیں پلینٹ کر کے اولاد حاصل کریں اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے ماشا اللہ بہت خوبی